نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اجرت کر کے مدینے آ رہے تھے سوراکہ بن مالک جتنے میں گرفتار کرنے آیا ابو جال نے اعلان کیا جو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نکلِ کفر کفر نہ باشد جو گرفتار کرے گا سو سرخونٹ ملیں گے جتنے میں گرفتار کرنے آیا حضور کو پا لیا رستے میں میرے محبوب کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے آسمانوں پہ بھی چلتا ہے تیرمیزی شریف میں حدیث موجود ہے فرمایا دو وزیر یہاں ہیں میرے دو وہاں ہیں وہاں کون سے ہیں جبریل و میقائی تو یا رسول اللہ یہاں کون سے ہیں فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کاند جدھر بھی لگائی تیری ہی داستان ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا سوراکہ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ آ رہا تھا حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی بات میں نے صرف موضوع کی کرنی ہے کہتے ہیں تین دفعہ معافی مانگی تین دفعہ جرت کی محبوب نے تینوں دفعہ معاف کیا اب ذرا بات پہ گوھر کرنا ہے ٹھڑے دل سے اکل کو بھی استعمال کریں کمی ہم لوگ نہ بڑی جلدی بات مانتو جاتے ہیں پر جب کوئی سوال کرتا ہے تو اڑ جاتے ہیں اور سنی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سنی روز تقریر سنتا ہے جمعہ پڑتا ہے لیکن جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو جواب کوئی نہیں دیتا ایک کلاس اس نے بڑی بکی یاد کی ہوئی ہے جب کوئی سامنے والا پوچھتا ہے تو کہتا ہے جی میں ہے تینڈہ پڑھے آئی نہیں کہ میں کیوں نہیں کر دو پی ایچ ایڈی کیتا ہے جڈہ تیرے کے بھی کہتا ہے تیری طرح کہیں بھائی تو سیاسی بات کرنی ہو تو تیرے پر بڑی دلیلیں ہوتی ہیں اور جب مذہب کی بات آتی ہے تو تو کہتا ہے میں پڑھا ہی نہیں کھل کے بات کیا کر مصطفیٰ کریم کی گلامی کرنے کے لیے تعلیم کی نہیں عشق کی ضرورت ہوتی ہے تو تو اس عشق کو پیدا کر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میری بس آپ تقریر سنے دورانے محفل اللہ آپ کو برکر دے میں تو خادی ہوں نہیں دی یہ گلماء یہ تو خیر نظرانہ سنت تو ہے لیکن وہ دورانے محفل پتا کیا ہوتا ہے پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے کہ نہ میرے کو بھی دتھی ہوں دیتے میں بھی اگے دیگا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے غریب آدمی بچارہ پیچھے آٹھ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے اگر میری سیاسی جلسے میں کوئی قدر نہیں تو مسجد میں کم قدر ہے وہاں بھی نوٹوں والوں کی قدر ہے اور ہمارے نادھ کا بھی سبگ یاد کر لیتا ہے وہ دیکھتا ہے نا جس کے آدمے نوٹوں کی دتھی ہے وہ دا نہ دا پتا کر لی گا پھر کہتا ہے شیر تو آڑے نظر جئے اور میں کیا ظالمہ شیر نبی پاک دا سی بندے دی نظر کے لیے ہو گیا کیسے ہو گیا بندے کی نظر کیا کس طرح کی بات آلہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ نے تیل لینے چلے گئے دکان پہ دکاندار کو بوتل دی تیل ڈالنے کے لیے کہا سر سو کے تیل کی بار دو اس نے بار دی فرما کتنے پیسے ہیں کہنے لگا جی ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے عالم دین ہیں آپ تین آنے دے دیں آلہ حضرت پورے پانچ دیئے فرمایا میں احمد رضا ہوں میں اپنا علم دو آنے کا نہیں بیچتا میں دو آنے کم امدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں اور ویسے میرے نوجوانوں یہ یاد رکھنا میری بات ملت کے جوان یاد رکھے تھے یہ جو سارے دونتے ہو نا کہ لندن والی پپی میر بان ہو جائے اور کبھی امریکہ والا چاچو میری سوڑ لے تو یہ بزدل قوموں کا طریقہ ہے دلیر قومیں یہ کام نہیں کرتی یہ بات یاد رکھنا گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھا اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے گردن اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو خودداری پیدا کرو خودداری عزت نفس معافت سے اگر آپ یہ کام کبھی نکال دے نا انشاءاللہ تعالی ابھی تو میں رونا رو رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے پنڈی کا مجھے نہیں پتا مارے گجرہ والا میں پندرہ ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے امام صاحب کتنی ملکن میں اندہ دیا جوب کر گیا انہوں نے اندہ سی میں نے پتا اسی ساری انجی جوب کر جائے دیں اور اگر کاری صاحب لے لیں موٹر سیکل تو پھر سارا ملہ اس کی تفتیش کرتا ہے کہ انہوں پندرہ دار دے لیں انہیں موٹر سیکل کے تھو لیں ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ سیکل بھی نہ لے موٹر سیکل ہی لے لی ہے اور آپ نے کیا پتا کیا ہے ظلم پتا کیا کیا ہے آرٹیس پیدا کیا جو تپلے سرنگی پہ جا کے سور سیدھی کرے وہ روز پچاس ہزار کمائے اور جو سارا دن تمہیں اللہ اکبر کہہ کہ رب کی بڑائی بھی سنائے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ کہ مصطفیٰ کی شان بھی بتائیں پانچ نمازیں بھی پڑھائیں اس کا حال یہ ہے کہ بہت سارے شیخ الادیس ہیں جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو سکیں اس لیے کہ وہ مسجد کے مقام میں رہتے تھے نہ خطیب تھے نہ بیچارے پیر تھے نہ ناد خان تھے یہ زیادتی نہ کرو یہ ظلم ہے کبھی کبھی پلٹ کے اسے بھی دیکھا کرو جو تمہیں پانچ نمازیں پڑھاتا ہے اس کا بھی حق ہے اس پر بھی تھوڑی تھوڑی مجھے انسونی علماء کون سال والوں نے نہیں کہا یہ میں اپنا روڑا رو رہا ہوں آپ یہ میں ذاتی بات کر رہا ہوں یہ میرا درد ہے اور میں نے تحریک شروع کی ہے سب سے پہلے اپنے شہر کے اندر میں نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ زیادہ کیا سب سے پہلے اور پھر میں نے باقیوں کو تحریک دی ہے اور میں نے کہا خدا کے بندوں ان کی حوصلہ فضائی کرنے لگ جاؤ گے تو کاری زیادہ پیدا ہوگی حافظ زیادہ پیدا ہوگی دین کا کام زیادہ برحال میرا مضبور رہ جائے گا میں اگر اس طرف نکل گیا جو بات ارز کرنا اس پہ رہتا ہوں سوراکہ بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے اب ذرا غور کرنا بات پر کہ حضور مکہ سے نکلے ہیں مدینہ بھی پہنچے نہیں ایک گاؤں پہ بھی حکومت نہیں مسلمانوں کی بظاہر اسلام پردیسی ہے وہاں میرے نبی نے کمال جملہ کا کسرا کا ایک بادشاہ تھا وہ کنگن بہنتا تھا اور اس کے کنگن بڑے مشہور تھے صاحب البدایہ ونہائیہ میں لکھا ہے کہ وہ یوں کر کے جب بات کرتا تھا کنگن علاقہ تھا تو کنگن بجتے تھے مشہور تھے جیسے آپ کے ملک کے وزیراعظم کی گھڑی نہیں بڑی مشہور ہوتی آپ کے پاکستان میں ایک ایسا وزیراعظم بھی گزرے دلی سے کپڑے خریدتا تھا اور کٹلی سے سلوایا کرتا تھا ایسا بھی گزرے چلو میں وزیروں کی کیا بات کروں یہاں تو پیروں کی کارے بڑی مشہور گئے میں ان کی بات کیا کروں لوگوں کو فقر کا درست دے رہے خود امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے فقر کا درست دے رہے یہ تو حال ہے ہمارا بہرحال ہم دام بل سر مطلب اس طرف بھی نہیں نکلتا یہ بھی اس سے بھی خون نکلتا ہے اس دارتان سے بھی خون نکلتا ہے ادھر بھی میں نہیں جاتا تو اس کے کنگن بڑے مشہور تھے سراکہ بھی مالک کہتے ہیں جب وہ ہاتھ ہی لاتا تھا تو کنگن بجتے تھے سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے جب میں محبوب علیہ السلام کو گرفتار کرنے ماز اللہ گیا تین دفعہ معافی مل گئی تو نبی پاک نے فرمایا سراکہ تو مجھے گرفتار کرنے آئے ایک وقت آئے گا ابھی کسی چھوٹے سے گاؤں پہ بھی حکومت نہیں لیکن میرے محبوب کا عظم دیکھو حوصلہ دیکھو مسلمان مایوس مایوس پھرتا ہے مایوس نہ پھرا کر اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظم اور حوصلہ دیکھیں سرکار نے فرمایا تو مجھے گرفتار کرنے آئے اور میں دیکھ رہا ہوں کسرہ کا علاقہ فتح ہوگا اس بادشاہ کو میرے غلام پکڑیں گے اس کے کنگن اتاریں گے اور سراکہ وہ کنگن تیرے آتھوں میں آئے گے حضرت صدیق اکبر مسکرانے لگے تو سراکہ کہتے ہیں تو کہ مسکرانے لگے اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق اور ساتھ چی نکلتا ہے یہ یقین کی دولت ہے ایمان ہے حضور کی ذاتہ سراکہ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے محبوب علیہ السلام کا مثال ظاہر ہی ہوا صاحبِ تمقاد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہو رہی تھی تو یہودیوں کے ساتھ لڑائی تھی یہودی قلعہ بند ہو گئے آپ نے پرانے قلعے دیکھے وہ بڑی چھوٹی انٹ کی بڑی بڑی اونچی دیوارے ہوتی تھی لاورکہ کا بھی شاہی قلعہ دیکھے تو بڑی اونچی اونچی دیوارے اور لکڑی کا بہت بڑا دروازہ ہوتا تھا تو عام آدمی اس پر چڑھ نہیں سکتا تو جب کوئی دفاعی جنگ لڑتا تھا دشمن اولا کرتا تھا تو لوگ دو تین مہینے کا کھانا لے کے تو قلعہ بند ہو جاتے ہیں تاکہ دشمن کتنی دیر خیمہ لگا کے بیٹھے گا چلے جاتے تھے جس طرح مسلمانوں نے خندق کے موقع پر دفاعی محاذ جنگ لڑی اور کافر پھر پریشان ہو کے خیمے اکھڑ گئے اور نکل گئے سراکہ بن مالک بھی ساتھ گئے ہوئے تھے جنگ میں اب وہاں یہودی قلعہ بند ہو گئے دو تین مہینے کی خوراک لے کے اندر چلے گئے بڑے حملے کیے مسلمانوں نے پر وہ دروازہ کھولتے ہی نہیں بار آتے ہی نہیں بار آئیں تو لڑائی ختم ہو پریشانی بڑھ گئی مشورے کے لیے سیابہ کٹے ہوئے ایک سیابی نے کہا منجنیک میں پتھر رکھے منجنیک ہوتی تھی جس میں راکھولیل کی طرز کی جس پر راکھے پتھر پھینکتے تھے تو وجہ ہے میری بات پر تو سیابہ کہنے لگے منجنیک میں راکھ کے پتھر پھینکتے ہیں اندر اندر ہی مار جائیں سیابی کہنے لگے پتہ نہیں انہوں نے اندر کیا کچھ بنایا ہوا ہے پتھر پھینکو گے پتہ نہیں کس کو لگے گا کس کو نہیں لگے گا جنابی سراکہ بڑے آدمی تھے کہنے لگے پتھر نہ پھینکو منجنیک میں راکھے تو مجھے اندر پھینکو اس بڑے کو پھینکو میں جا کے اندر سے دروازہ کھولتا ہوں اور صحابہ کہنے لگے جناب آپ جذباتی بات کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اندر پھینکیں گے تو آپ کی اٹی پسلی بچے گی نہیں اور اگر کوئی شہ باچی بھی گئی تو یو دی آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو دروازہ کیسے کھولے گا فرمادے لگے فکر ملکل نہ کرو میں کوئی نہیں مرنے والا بلے شاہ آسانی مرنہ بلے شاہ آسانی مرنہ مر گیا ہی کوئی ہور کہا نہیں تم مجھے پھینکو انہوں نے کہا جی آپ حکمت بتائیں کیا آپ کے پاندوسہ ہے کہنے لگے وہ بات میں بتاؤں گا تم پھینکو منجنیک میں لاکھ کے اندر دیکھو مسلمانوں یہ یقین کی دولت ہے اور اقبال بولنے کہنے لگے یقین مثل خلیلات نشنشیل یقین جب آتا ہے تو بندے حضرت عبراہیم کی طرح آگ میں کود جاتے اور کہنے لگے مسلمانوں تمہارا مسئلہ یہ ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی یہ جو تُو بے یقین پھرتا نہ پتہ نہیں ہے کہ پہ یہ تو ڈامانڈول ہے تو یہ تیری زندگی غلاموں سے بھی بری ہے محبوب کی بات پر یقین کامل رکھ پختہ ایمان جناب سراکہ کہنے لگے پھینکو انہوں نے منجنیک میں رکھ کے اندر پھینکا دس منٹ گزرے کے بابے نے دروازہ کھول دیا فرمایا آو بہی کرو حملہ حملہ کیا لڑائی ہوئی دو گھٹے میں جنگ ختم مسلمان فتح یاف اب لوگ سارے حضرت سراکہ کے پاس کہنے لگے بابا تیرے پاس کونسا نسخہ ہے کہ تجھے چوٹ بھی نہیں آئی سار بھی نہیں پھٹا خراش بھی نہیں آئی تو حضرت سراکہ رونے لگے کہنے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں نسخہ میرا ایمان ہے میرا اپنے نبی کی بات پر ہے میرا ایمان ہے کہ کیا مطلب حضرت سراکہ کہنے لگے نبی پاس نے کہا تھا تیرے آتھوں میں کس راکے کنگن آئیں گے ابھی آئے نہیں جب تک کنگن نہیں آئیں گے ازرائل بھی کوئی نہیں آئیں گے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے باستے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے باستے ساڑھے باستے ساڑھے باستے